اسلام علیکم دوستو آج جو ہم ریسپی بنا رہے ہیں یہ بہت ہی زبردست ہے بہت ہی ڈلیشیز ہے ہم نے کیا بنانا ہے یہ آج کیرامل جو ہے سوس بنانی ہے ایسی کیرامل سوس بنانی ہے کہ آج ہم نے انڈ کر دینا ہے سب ریسپیوں کا جو یہ ریسپی ہم بنا رہے ہیں آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہے ہیں یہ ریسپی بہت ہی امپورٹٹ ہے یہ آپ جو ایک بار یوز کریں گے اپنے گھر میں بنائیں یا آپ کسی بیکری میں آپ بیکری میں برک کرتے ہیں وہاں پہ یہ کیرامل بنائیں ایسی کیرامل آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں بنائی بہت ہی زبردست ریسپی ہے یہ دیکھیں ہماری جو کیرامل ہے ہم نے ایسی کیرامل بنائی ہے ہم چیلنج کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کیرامل اگر آپ ایک بار بنائیں گے تو آپ جو ہے اس کو پوری کی پوری خود ہی کھا جائیں گے اتنی اچھی آپ اگر بیکری میں کام کرتے ہیں تب یا اگر مسال کے طور پر آپ اپنے گھر میں بنانا چاہتے ہیں تو یہ ریسپی ہم آپ کو دعویٰ کے ساتھ کہتے ہیں کہ بہت ہی زبردست ریسپی ہے اس سے پہلے آپ نے ایسی کوئی سویٹ ڈش نہیں بنائی ہوگی یا اپنا ایسا کیرامل نہیں بنایا ہوگا جو اتنا لذیز اور مزیدار بنے گا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اس میں بہت سارے ٹریک ہیں ٹرپ ہیں جو ہم آپ کو بتائیں گے بنانے کا طریقہ ہم بتائیں گے آپ نے ذرا بھی ویڈیو نہیں مس کرنی اور ویڈیو کے اینڈ پہ جو ہے ہم نے آپ کے ساتھ جو ریسپی مکمل اس کی ہم نے آپ کو پوری ریسپی دینی ہے آپ نے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور آپ کونسی کنٹری کونسے شہر سے ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں کومنٹس بوکس میں ضرور بتائیں اسی طرح آپ کو مزے مزے کی ریسپی چاہیے تو آپ ہمیں کومنٹس میں بتائیں ہم آپ کے لیے ویسی ہی ریسپی بنا کے تیار کر کے ویڈیو بنا دیں گے ٹھیک ہے جی چلتے ہیں جی ریسپی کی طرف اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک سسکرائب اور بیل آئیکان دبا دیجئے تاکہ ہماری اسی طرح کی لذیذ اور مزیدار ریسپی آپ تک پہنچتی رہے ہیں ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہے سب سے پہلے ہم چلے کو جلائیں گے اس کے اوپر جو ہے ہم اپنا ایک کڑائی میں میں جو ہے پانی لیا ہے اس کو بھر کے میں نے پانی لے لیا ہے اس کو ہم رکھیں گے چلے کے اوپر اور پانی کو ہم وائل ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے جی نیکسٹ ہم ہماری ریسپی میں کیا ہے ہم یہ کنڈینس ملک لے کے آئے ہیں ون کے جی یہ کنڈینس ملک ہے یہ آپ کو پلاک کمپنی کا جو مل جائے تھا ورنہ کسی اور کمپنی کا مل جائے تو آپ نے اس کا اصل نام جو ہے کنڈینس ملک ہے سویٹ یہ سویٹ کے طور پر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے کرنا کیا ہے ہم نے اس کو ہم نے اس کا یہ اوپر سے اتار لینا ہے اور یہ اگر یہ ریپر اتر جائے تو ٹھیک ہے نہ اترے تو مسئلہ نہیں ہے اس کو اگر اتر جائے تو بہتر ہے اچھا جی یہ اتر گیا ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو پانی میں رکھنا ہے اچھا جی کرنا کیا ہے یہ دیکھیں ہم نے آپ کے سامنے چولا جلا دیا ہے چولا آپ نے تیز یعنی کہ فل فلیم پر رکھنا ہے چولا اور پانی کی آپ نے یہ بڑھ کے رکھنی ہے پوری کڑائی اور اس کے اندر آپ نے اس طرح ڈگبا رکھ دینا ہے یہ کنڈینٹس ملک ہے اور یہ اتنا ہی پانی اس کے اندر رہے باقی اوپر نہ بھی آئے پانی تو خیر ہے اس کو آپ نے پکانا ہے یہاں تک کہ یہ آپ کا چھے سے سات گھنٹے جو ہے مسنسل آپ نے چولا اس کے نیچے جلانا ہے ہاں اگر آپ گیس نہیں استعمال کرنا چاہتے آپ کے پاس لکڑی ہیں تو آپ لکڑیاں لے کے اس کے اوپر چولے کے اوپر رکھے بھی آپ اس کو پکا سکتے ہیں آپ نے کتنا پکانا ہے چھے سے سات گھنٹے کم سے کم آپ نے چھے سے سات گھنٹے آپ نے اس کو پکانا ہے اور اس کا جو پانی ہے جب ختم ہو جائے تو اس کے اندر آپ نے اور پانی ایڈ کرنا ہے اور پانی ایڈ کرنا ہے اس کا یہی طریقہ گار ہے کہ اس کے اندر پانی ختم ہوتا جائے گا آپ نے پھر سے پانی ڈال دینا ہے اور پھر سے پانی ڈال دینا ہے بس صرف چھے سے سات گھنٹے آپ نے اس کو پکانا ہے اس کے بعد جو ہے ہماری ریسپی کی نیکس لیول ہم تیار کر کے دکھائیں گے ٹھیک تھی جو ہے پوری پانی کی بھرکے رکھی ہوئی تھی ایک گھنٹہ ہو گیا یہ پانی جو ہے ابھی خوشک ہو گیا اور پانی خوشک ہو گیا اس کے اندر ہم پانی جو ہے تھوڑا سا اور ایڈ کریں گے کہ ہم یہ پھر سے کڑائی کو بھریں گے کم سے کم جو ہے یہ آپ نے آٹھ گھنٹے اسی طرح اس کو مسنسل چولا چلتے لینے دینا ہے اور اس کے اندر پانی جو ہے آپ نے وقتن وقتن ایڈ کرتے جانا ہے ابھی یہ پانی کی میں نے فیل کی ہے اس کو بھی اور دو گھنٹے ہو گئے ہیں پانی کافی زیادہ خوشک ہو گیا ابھی اس کے اندر ہم پھر سے پانی ایڈ کریں گے اور پانی ایڈ کرتے ہیں نا وقتن وقتن تقریبا یہ پانچ سے چھ مرتبہ جو ہے اس کا پانی چینج ہو گا اور آٹھ گھنٹے یہ کم سے کم لے گا اسی طرح آپ اس کی یہ اگر زیادہ تر کمرشل لیول بھی بنانا چاہتے تو یہ ڈبیاں زیادہ بھی کر سکتے ہیں پلاگ ملک کی یہ دیکھیں جی ابھی ہم نے آٹھ سے دس مرتبہ اس کا پانی چینج کر دیا ہے تقریبا ہمارے آٹھ گھنٹے ہو گئے ہیں یہ پانی جو ہے پندرہ بیس منٹ میں یہ بھی خوشک ہو جائے گا اس کے بعد ہمارا کیرامل جو ہے یہ ڈبی تیار ہوگی اس کو ہم باہر نکالیں گے پھر آپ کو ہم جو ہے آگے بتائیں گے کہ اس کو کیا کرنا ہے پانی خوشک ہو گیا ہے ابھی جو ہے ہم چلے کا فلیم کریں گے بند اور اس کو تقریب پانی آدھا پونہ گھنٹا جو ہے ہم تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں اچھا جی ہم نے یہ جو ریسپی آج آپ کے ساتھ بنائی ہے نا یہ ہم نے کیرامل آج کا جو بنایا ہے یہ دنیا کی سب سے بیسٹ ریسپی ہے اس کے علاوہ میں نے آج تک کوئی اچھی کیرامل جو ہے میں نے ٹیسٹ نہیں کی جتنی اچھی کیرامل یہ بنیا ہے اگر میرے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ آپ اسی طرح اس کو بنائیں گے آپ نے کم سے کم آٹھ گھنٹے چولا تیز جلانا ہے اور آٹھ سے دس مرتبہ اس کے اندر پانی چینج کرنا ہے جس طرح پانی خوشک ہو جو ہے نیا پانی آپ نے اس کے اندر ایڈ گیا دینا ہے اس کے اندر کوئی اور ٹرک نہیں ہے یہ ہی ایک ٹرک ہے ابھی میں آپ کو ڈبا کارڈ گئے اور اس کی میں آپ کو فائنل جو ہے لک دکھاتا ہوں کہ کیرامل ہمارا کیسا ریڈی ہوئا ہے اچھا جی دیکھیں یہ ہم نے کیرامل پکایا ہے تقریبا آٹھ سے دس گھنٹے تقریبا آٹھ نو گھنٹے ہم نے اس کو پکایا ہے اور اس کا ہم نے کوئی کافی دفعہ پانی بھی چینج کیا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے یہ وہ مطلب کنڈینس ملک ہے اس کی اور اس کی ہم کمپیریزن کریں گے کہ ہمارا پکنے کے بعد کیرامل بننے تک یہ کس طرح کا تھا پہلے پہلے جو دیکھیں اس طرح لیکوڈ شیپ ہے اس کی یہ چیز یہ جیک کریں اچھا جی یہ ہمارا پلاگ ملک ہے کنڈینس ملک ہے ابھی جو ہے ہم آپ کو دکھائیں گے اس میں کیرامل ہم نے کہاں تک لے گئے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا کیرامل ہے یہ بہت ہی زبردست بہت ہی آلہ درجہ کی ہم نے آپ کے ساتھ ریسپی کا ایک طریقہ کار بتایا ہے آپ لوگوں نے ہمیں کومنٹس کر کے ضرور بتانا ہے کہ آج کی جو ریسپی ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے یہ کیسی بنی ہے بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو ریسپی بنائیں گے کسی سے صحیح بھی نہیں بنے گی وہ اس لیے کہ آپ نے ہمارے بتایا ہوئے ٹکنیک طریقے کو فالو نہیں کیا ہوگا تو اگر آپ اس کو بروقت صحیح طریقے سے فالو کر کے بنائیں گے نا تو یہ اس طرح کی کیرامل بنے گی بہت ہی زبردست کیرامل ہے یہ آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے اور ہمیں کومنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کی یہ ریسپی کیسی بنی ہے اور اگر آپ کو مسائل کے طور پر اس ریسپی بنانے میں کوئی مسئلہ پرشانی پیش آئے تو آپ ہمیں کومنٹس میں بتائیں ہم آپ کا ضرور وہاں پر ریپلائی دیں گے ٹھیک ہے جی ملتے ہیں نئی ویڈیو میں اپنا رکھے خیال ہمیں رکھے دعاوں میں یاد ہم آپ کے لئے روزانہ ایک نئی سے نئی ریسپی لے کے حاضر ہوتے رہیں گے بہت ہی زبردست